نمشکر دوستو میرا نام حیل شب شکلہ اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں آج کی اس کلاس میں ہم آگے کے نئے بیس کوششن کو سالف کریں جیسے کی ہمارا آپ کا وعدہ ہوا تھا کہ اگلے پرکشاؤں کے دن تک جب تک پرکشائیں چل رہی ہیں پرینٹ رہی ہیں آنے والی ہیں تب تک ہم لوگ لگاتار ہر دن بیس بیس سوال لگائیں گے اور ان کا انالیسس کریں گے تو آج کی بھی اس کلاس میں ہم نئے بیس سوالوں کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں تو آئیے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ان سوالوں کے جواب دیجئے اور ان سوالوں کو ہمارے ساتھ ہی سالف کریے اور سمجھنے کی کوشش کریے کہ کیسے آپ ایک MCQ کے مادہم سے اور بھی کئی MCQ سالف کر سکتے ہیں جیسا کی کوشن آپ اپنی سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں کہ who has written the book the origin of private property and state who has written the book the origin of family private property and the state یہ کتاب ویسے تو بہت نون ہے آپ سبھی سوال کا جواب جانتے ہوں گے کیونکہ یہ کتاب کئی بار پی وائی کیوز میں پوچھی گئی ہے جی ہاں بلکل صحیح جواب ہے اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے فریڈریک اینگلز فریڈریک اینگلز کی بک ہے the origin of family private property and the state جس میں انہوں نے بتایا کہ پریوار کا ادھے کیسے ہوا راجی کا ادھے کیسے ہوا اور نیجی سمپتی کے جو ادھے کی بات ہے وہ کہاں سے آتی ہے ساتھی ساتھ آپ کو یہ بتانا ہے کہ جی پی مرڈاک کی بک کا کیا نام ہے تتھا انہوں نے کتنے سماجوں کے پریواروں پر ادھین کیا تھا آگے دیکھتے ہیں اگلا کوششن ہے the happiness index of development originates from the gross national happiness index as initially developed by the government of یعنی پرسندتہ وکاس سوچکانک جو ہے happiness index of development originates from the gross national happiness index جو کی سکل راشتری پرسندتہ سوچکانک سے نکلتا ہے اس کو کس دیش کی سرکار نے بنایا تھا یا اس کو کس دیش کی سرکار نے شروع کیا تھا یا جو بھی آپ اسے سمجھنا چاہیں the happiness index of development originates from the gross national happiness index as initially developed by the government of مجھے لگتا ہے آپ کو اس کا انصار پتا ہوگا سب سے پرسندتہ دیش سب سے کشال دیش بھوٹان ہمارا پڑوسی دیش ہے اور بہت خوشحال دیش ہے نیچر کے معاملے میں بھی بہت اچھا ہے یہاں پہ نیچر بھی بہت اچھا ہے اور ایک اور اچھی بات ہے کہ بھوٹان جانے کے لیے ابھی آپ کو ویزا کی ضرورت نہیں ہے اور آپ بھوٹان گھوم کر کے آ سکتے ہیں بڑی ہی سندر اور پراکرتک جگہ ہے آگے دیکھتے ہیں اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں which one of the following scholars has identified four kinship zones بہت ہی سرل سوال ہے کہ ناتے داری کے لیے چار kinship zones کس نے باٹے تھے آپ کو پتا ہے کہ چار kinship zones کس نے باٹے تھے کمنٹ سیکشن میں اس کا انصر جلدی سے بتائیے اور اگر possible ہو تو اس بک کا بھی نام بتائیے جس میں کیے کام کیا گیا ہے جی بلکل صحیح اس کا صحیح آنسر ایراواتی کروے ہے ایراواتی کروے نے ایک کتاب اپنی ایک کتاب میں اس بارے میں بات کری ہے کہ بھارت کو چار زونز میں باٹ کر کے اور پھر اس پر ناتے داری کا ادھیان کر کے کہ کیسے ناتے داری ویبستہ وہاں پر پائی جاتی ہے تو اس کا صحیح جواب ویرابطی کروے ہو جائے گا بک کا نام آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بٹائیں گے آگے دیکھتے ہیں اگلا کوششن ہے which one of the following statements is not correct on the theory of cultural lack سانسکرتک ویلمبنا کا صدحانت آپ سبھی جانتے ہیں آپ سبھی نے پڑھا ہوا ہے کہ سانسکرتک ویلمبنا کسے کہتے ہیں پہلے تو بات آپ یہ بتائیں گے کہ سانسکرتک ویلمبنا کا جو صدحانت ہے جو سانسکرتک ویلمبنا کی جو theory ہے وہ کس نے دی ہے سانسکرتک ویلمبنا کا جو concept ہے وہ کس نے دیا ہے اور کس book میں دیا ہے آپ اسے بتائیں گے کمنٹ سیکشن میں دوسرا آئیے اس پرشن کے اتر کو دیکھتے ہیں پوچھا کیا ہے which of the following one is not correct with the theory of cultural lack یعنی کونسا کتھن ایسا ہے جو یہ اس میں صحیح نہیں ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یعنی ایک کتھن کوئی ایسا ہے جو کہ صحیح نہیں اور تین صحیح ہے تو غلط کتھن کو اگر ہم پہچان لیں تو ہم جان جائیں گے کہ کونسا ویسے تو دور سے چمک رہا ہے لیکن اگر نہیں بھی چمکتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں parts of culture do not changes of the same rate ہاں ٹھیک ہے بھائی بات صحیح ہے سب ایک جیسے تھوڑی بدلتے کیونکہ ایک جیسے بدلتے ہوتے تو سانسکرطیق بھی لمبنا کیوں ہی ہوتی سب برابر برابر بدلتے لیکن نہیں کچھ parts تو ہم دیکھتے ہیں بہت تیجی سے بدلتے ہیں کچھ parts دھیمے دھیمے بدلتے ہیں تو پہلا part تو صحیح ہے some parts of culture changes more rapidly than others کچھ parts بہت تیجی سے بدلتے ہیں دوسروں کی مقابلے پھلکل صحیح بات ہے rapid change in one part of culture requires adjustment with other parts جہیڑ سی بات ہے جب ایک part بہت تیجی سے بڑھے گا تو دوسرے part کے ساتھ اس کو adjustment کرنا ہی پڑے گا لیکن all parts of culture are independent جی نہیں سانسکرطی کے سب ہی parts سب ہی بھاگ کیا سوطنتر ہوتے ہیں نہیں ایک دوسرے سے نربھر ہوتے ہیں ایک دوسرے پر depend کرتے ہیں تو یہ جو statement ہے وہ cultural lack کے سندرب میں صحیح نہیں بیٹھتا cultural lack کے ریفرنس میں fit نہیں بیٹھتا ٹھیک ہے آئیے اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا question ہے who has distinguished between family of orientation and family of procreation کئی بار PYQs میں اور اپنے online classes میں اس question کا ذکر کیا ہے کہ family of orientation جس کو کیا آپ جنم مولک پریوار کہتے ہیں اور دوسرا ہے family of procreation جس کو آپ پرجنن مولک پریوار کہتے ہیں ان دو طریقے کے پریواروں کا ویبھاجن یا ان دونوں پریواروں کو کس نے بتایا ہے یہ پوچھا گیا ہے ویسے تو اس question میں اس کا کوئی صحیح جواب نہیں دیا گیا ہے اس question میں یہ جو question paper ہے اس میں اس کا صحیح جواب ہی نہیں دیا گیا ہے تو خیر آپ کو اس کے لئے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ comment section میں اس کا آنصر بتائیں گے اس کا جو صحیح آنصر ہے وہ ہے W.L. Warner اس کا صحیح جواب ہے ان پریشن کے لئے confuse مت ہوئی ہے ان پریشنوں اس پریشن میں اس کے صحیح options نہیں دیا اور سمبھاپتہ بعد میں یہ پیپر میں سے یہ پریشن کو کاٹ دیا گیا ہوگا یا اس پریشن کے نمبر سب کو دے دیے گئے ہوں گے تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ W.L. Warner Warner ہے Warner نے دو طریقے کے پریواروں کا ذکر کیا ہے جس میں سے پہلے پریوار کو ہم family of orientation کہتے ہیں اور دوسرے پریوار کو family of procreation کہتے ہیں آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں question number 26 ہے which among the following is true نمکت میں سے کون سا خطن ست ہے individual of same gothr cannot intra marry same get gothr کے لوگ یا پھر same saman gothr کے لوگ آپس میں شادی نہیں کر سکتے کیا یہ بات صحیح ہے اگلا ہے individuals of same gothr can intra marry کیا same gothr کے لوگ شادی کر سکتے ہیں جی نہیں نہیں کر سکتے individuals of a gothr can marry کونسن جن بلکل بھی نہیں سمرکت جو ان کے ناتے دار ہیں یا سمرکت جو ان کے kin ہیں ان کے ساتھ کیسے شادی کر سکتے ہیں individuals of a gothr can marry distant کی نہیں اپنے دورست ناتے دار سے کیسے کریں تو اس کا جو سب سے بڑھی سب سے سٹی قتھن بیٹھتا ہے individuals of same gothr cannot intramary سمان gothr کے لوگ یا پھر some gothr یہ بیواج ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا اسی لیے gothr کے reference میں gothr exogamy چلتی ہے gothr exogamy چلتی ہے gothr exogamy کیا ہوتی بہر بہر یعنی کی ایک وقتی کو اپنے gothr سے باہر جا کر شادی کرنی ہوتی ہے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ سمان gothr کے لوگ آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں ایک لمبے سمیہ تک حریانہ میں راجستان میں ان خواب پنچائتوں میں چیزوں کا بہت ویرود ہوا باد میں تو خیر یہ بات ویلیڈ ہو گئی باد میں تو قانون ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی ایسی تمام ساری پرمپرائیں روڑیاں ہیں جو ایسا کرنے سے روکتی ہیں اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں بڑھ اچھا سوال ہے دشار ڈیکٹ آف ساردہ ایکٹ پرمیٹیڈ ویڈو ریمیریج امانگ ہندوز کیا وہ ویڈو ریمیریج کو بتاتا ہے یا ایبولیز چائلڈ میریج بال ویوہ کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے پرمیٹیڈ انٹر کاسٹ میریج انٹر کاسٹ میریج کو پرمیٹ کرتا ہے یا پھر پہلی بار بال ویوہ میں شادی کی عمر کو بڑھایا گیا کیونکہ پہلے بال ویوہ ہوتے تھے لیکن ڈاکٹر ہر ویلاش شاردہ اور جن کے نام پر ہی اس ایکٹ کا نام شاردہ ایکٹ پڑھا تو جو ڈاکٹر ہر ویلاش شاردہ تھے انہوں نے سب سے پہلی بار اس ایکٹ کو لے کر کے آئے اس بات اس پرستا کو لے کر رکھا کہ ہاں بھائی لڑکیوں کی شادی کی عمر بڑھا ہی جانی چاہیے اور بال ویوہ پر روک لگنی چاہیے اور اس طرح سے شاردہ ایکٹ ہم پڑھتے ہیں 1929 کا شاردہ ایکٹ تو اس میں کیا ہوا آگے دیکھتے ہیں اگلا question ہے ہندوز considered marriage as obligatory because یعنی ہندو جو ہندو سماج ہے وہ شادی کو انیوار رہ مانتا ہے کیوں کی it is important for harmonious relation between success کیا اید ویبن لنگوں کے بیچ ایک سوہارد پون سممندھوں کے لئے ضروری ہے sexual gratification outside marriage is sin کیا یون سنتوشتی ویوہ کے علاوہ ایک پاپ ہے یا پھر اپنے پوروج کے رنڈ سے مکت ہونے کے لئے ایک پتر کی پراپتی ہونی ضروری اور پتر کی پراپتی کے لئے شادی کرنا ضروری ہے یا پھر marriage is a precondition for entering into گرہست آشرم یا پھر گرہست آشرم میں enter کرنے کے لئے شادی کرنا ضروری ہے اچھا پریشن ہے important question ہے اس طریقے کی questions ہو سکتا ہے آپ کو خانفیوز کریں لیکن بہت ہی شاندار سوال ہے ہم پھٹا پھٹا آنسر چیٹ میں بتائی ہے اس question کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا ایک پتر کی پراپتی ضروری ہے کیونکہ ایسا ماننا جاتا ہے ایک ویکتی پر رن ہوتے ہیں اور ان رن وں رن ہوتا ہے جس کو پتر رن کہا جاتا ہے اور پتر رن سے کوئی ویکتی تب تک نہیں مکت ہو سکتا جب تک وہ سویم پتر کی پتر نہ کر لے یا اس کو سویم پتر نہ ہو جائے تو ہندو ویوہ میں اس لیے بھی دھارمک سنسکار مانا گیا ہے ایک جاتا ہے یا نیوار مانا جاتا ہے اگلا کوششن ہے پولی اینڈری میں بھی کلاسی فائیڈ انٹو ٹو گروپ اگر ہم پولی اینڈری کی بات کریں یعنی بہو پتی کی بہو پتی بیوہ کی یاد ہم چرچہ کریں یاد ہم بات کریں تو اسے ہم کن دو گروپ میں بات سکتے ہیں لیوی ریٹ اور سورو ریٹ لیوی ریٹ کا مطلب تو دیور ویوہ ہوتا ہے اور سورو ریٹ کا مطلب تو سالی ویوہ تو یہ پولی اینڈری میں تو نہیں بات سکتے ہائیپر گیمی انولوم اور پرتیلوم ویوہ میں تو نہیں بات سکتے کروس کزن اور پیرلل کزن میں بھی نہیں بات سکتے بچا ہمارے پاس ایڈلف اور نون ایڈلف 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 شبد اور نون ایڈلف شبد کا مطلب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فیٹرنل پولی اینڈری یعنی بھرات تانش بھوپتی 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 بھائیوں بھائیوں صحیح جواب ایڈلف اور نون ایڈلف ہو جائے گا کیونکہ اسی کو پولی اینڈری دو طریقے سے کلاسی فائی آپ اس کو کر سکتے ہیں اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں میچ کرنا ہے بڑا اچھا سوال ہے پانچ طریقے کے اس میں جو ہے آپ کو دیئے گئے ہیں سبھی جانتے ہیں سوامی ویویک آنند کے ساتھ ہے آر سماج سبھی جانتے ہیں دیان سرسطی کے ساتھ ست شو دک سماج جو تیبار افول کی سوسائیٹی تھی آتما رام پانڈو رنگ پرارت سماج کے ساتھ اور سرون آف انڈیان سوسائیٹی گوپال کرشن گوک لے ٹھیک سہی کوڈ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہمارا بی والا دو تین ایک پانچ اور چار دو تین ایک پانچ اور چار ٹھیک ہے تو یہ سہی کوڈ ہو جائے گا بڑھتے ہیں اگلے پرشن کی طرف assertion اور reason کئی بار آپ لوگ ان پرشن سے بہت گھورا جاتے لیکن مجھے یعنی اگر ہم اتر ارتھ یا اتر اداری کرن والے دور کی بات کریں تو کاربن کے ات سرجن میں بھارت کا جو یوگدان ہے وہ بہت حد تک بڑھا ہے کیا یہ بات صحیح ہے ٹھیک ہے مان تے دیکٹ یعنی پچھلے تیس سالوں میں تین دشکوں میں یا گریبی ریکھا سے نیچے جیون کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پچھلے تین دشکوں میں کیا کم ہوئے ہیں یہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات صحیح ہے ٹھیک ہے انڈیویجویلی یہ بات یہ بھی صحیح ہے اور بات یہ بھی صحیح ہے کیونکہ داری کرن آئے گا تو لوگ دھیرے دھیرے کام کریں گے انڈسٹری لائزیشن بڑھے گا جب کام ملے گا تو لوگوں کی گریبی تو دور ہوگی تو باتیں تو دونوں ٹھیک ہیں لیکن کاربن ایمیشن کا پاورٹی لائن سے کیا لینا دینا جو ہے وہ ایک صحیح کارن نہیں ہے پھر دیکھ سرشن ریزن آگیا ہے بڑی اچھی بات ہے لکھا ہوا ہے criminalization of politics has been an increasing trend in indian political culture یعنی جو اپراد ہی کرن ہے راج نیتی کا اپراد کرن وہ بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے اور بہت تیجی سے بڑھتا ہوا trend ہے بھارتی راج نیتی سنسکرتی میں کیا یہ بات صحیح ہے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں their income disparity has been widened in india in the post liberalization period کیونکہ جو ان کی آئے کے پرتی چاہ ہے وہ بہت تیجی سے بڑھ ہی ہے بہت تیجی سے اس مطلب دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے پوچھا گیا ہے اس کا صحیح جواب کیا ہے تو ٹھیک ہے باتیں دونوں ٹھیک ہیں لیکن فر وہی بات reason اس کا نہیں ہے کیونکہ اوپر والے میں ہم بات کر رہے ہیں criminalization کی اور دوسرے والے میں ہم بات کر رہے ہیں اندولن کہاں ہوا تھا سب سے پہلا سوال کب ہوا تھا وہ تو دیا ہوا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہو چاہیے اس کا نیترت تو کس جس میں چاہتے تھے کہ ہمارا جو سر پلس ہے جو ہمارا آدھشیش مول ہے وہ ہمیں واپس مل چاہیے اور ہمیں اس پہ کیونکہ وہ نہیں ملے گا تو ہم کام کیسے کریں ہمارا motivation کیسے آئے جو سر پلس مول ہے وہ ہمیں واپس مل جائے ٹھیک ہے نیکس question کی طرف بڑھتے which state of india experienced anti brahmin moment بہت ہی بہت ہی وڑی question ہے moment سے کافی question آنے لگے which state of india بھارت کے کون سے راج جن anti brahmin یعنی گیر brahman an dholan کو دیکھا ہے 1920 اور اس کے بعد بیہار اور گجرات تو نہیں ہوگا آپ اگر normal بھی گیس کرے تو بیہار اور گجرات میں تو اس طریقے کی چیزیں نہیں ہیں tamil nadu اس کا صحیح جواب ہے tamil nadu میں جو ہے وہ anti brahmin movement چلا تھا کس نے چلایا تھا وہ comment section میں بتائیں گے ٹھیک ہے comment section میں بتائی کہ جو tamil nadu میں anti brahmin movement چلا تھا وہ کس نے چلا تھا اور اس کو lead کس نے کیا تھا ٹھیک ہے چلی آگے دیکھتے ہیں question number 35 کی طرف who among the following is the proponent of moral economy آپ کی جو net کے paper میں unit 5 ہے وہاں direct question ہے یہ جو economy and society کر کے جو unit ہے شاید fourth or fifth unit ہے who among the following is the proponent of moral economy moral economy کس نے بتائی تو آپ اس کو eliminate بھی کر سکتے بہت آسانی سے کس نے نہیں بتائی ہے اور جو بچے گا اسے نے بتائی Marks میں تو آپ نے پڑھی ویور میں آپ نے نہیں پڑھی سیڈ میں آپ نے نہیں پڑھی بچا کیا EP Thompson EP Thompson اس کا صحیح جب ایسے odd one out آپ اس سے کر سکتے تھے جو وشم لگ رہا ہے اب اسے الگ کر سکتے تھے تو اس کا answer EP Thompson ہو جائے آگے دیکھتے ہیں the civilization question number 36 the civilization and culture orders relate to the civilizational and cultural یعنی سب بیتہ اور سنسکرتی کے orders ہیں وہ کس سے جڑے ہوتے ہیں اس کس کرم میں جڑے ہوتے ہیں question number 36 order of means and respectively یعنی سادھ اور سادھن کے سا پہ جڑے ہوتے سادھن اور سادھے کے سا پہ جڑے ہوتے کے سادھن and means respectively means only ends only تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ends and mean respectively یعنی سادھے کیا ہے ہمارا لقش کیا ہے ہمیں کہا تک جانا ہے اور اس کے لئے ہم کون سے سادھن استعمال کر رہے ہیں سادھن ہمارا کیا ہے سادھن سادھن نہیں ہے سادھن کیا ہے تو اس کا صحیح answer order of ends and means respectively ہو جائے ہمارے جیسے سادھے ہوں گے ہم اسی کے حساب سے اپنے سادھن کو بھی چین کریں گے یا اپنے سادھن کو بھی بنائیں گے آئیے دیکھتے ہیں پہلی بات تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کلچر as the handy work of men ہم نے خیبار کلاس میں بھی آپ کو بتا اور اسی سے آپ اس کو کر سکتے کلچر as the handy work of man کس statement ہے کئی سارے statement cultures related ہے جو ہم دیکھ کروائے ہو ہے کلچر is the handy work of man culture is the social heritage culture is the part of environment is تمام سارے تو culture منوش کے خست نرمت ایک چیز ہے اور وہ ایک مادہم ہے جس وہ اپنے سادھنوں کو پرابت کرتا ہے یہ statement کس ہے یہ statement آپ کمنٹ باکس میں بتائیں یہ statement کس ہے اپلائی کریئے فٹ چیٹ میں اس کا آنسر آپ لو بتائیں کیا ہے اس کا آنسر تو اس question کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا بہت لوگوں نے صحیح بتائے اس کا جو آنسر ہے وہ میلنوس کی ہو جائے گا میلنوس کی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ culture is the handy work of men ساتھی ساتھ need theory کی بات کرتے ہیں کی need theory ہے تو اس کا صحیح جواب میلنوس کی ہو جائے گا اگلے پرشنی کی طرف بڑھتے ہیں question number 38 select the correct statements from the ones given below یہ جو statement دیئے ہیں کہ کون سا statement صحیح ہے یا پھر اس کے انشار کون سا option صحیح ہے دیکھتے ہیں construction of cultural identity is an integral part of collective mobilization of new social moment یعنی جو سانسکرت پہچان ہے جب تک وہ نہیں نکلے گی تب تک نئے نویل social آندولن کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر پانا سمبھم نہیں ہے یا پھر اس کے بینہ نہیں ہو سکتا وہ اس کا ایک بہت مہت پون پکش ہے بہت is an integral part of old social moment تو یہ تو غلط ہے بھائی دور سے ہی پتا چل جائے گا اگر آپ کو new social moment اور old social moment میں انتر پتا ہے تو آپ آسانی سے کر لیں جو old social moment تھے وہ basic مدھوں پر ہو رہے تھے اور جو new social moment تھے وہ identity based تھے تو جتنے بھی new social moment ہوں گے کہ وہ ہی identity based ہوں گے تو that's why the option a is correct and second is wrong جو پہلی بات ہے یہ تو صحیح ہے but the second option is incorrect let's move towards the next question question number 39 which of the following is not correct one نملكت میں سے کون سا صحیح نہیں which of the following is not correct one village has more joint families یعنی گاؤں میں زیادہ سہی پریوار ہوتے ہیں village is structurally heterogeneous یہ کہہ دیا وائی نہیں village is a primary institution village is a community ٹھیک ہے پہلا بھی صحیح ایک primary institution بھی ہوتی ہے اور سمودائے بھی ہوتی ہے لیکن کیا village heterogeneous ہوتا ہے کیا نہیں village to homogenous ہوتا ہے heterogeneous to urban society ہوتی ہے تو صحیح answer کیا ہو جائے گا option b آج کے last question کی طرف بڑھتے ہیں بڑھا سا آسان paper رہا آج کا دیکھنے آپ لوگوں کے کتنے question اس میں سے صحیح ہوئے which one of the following is not کون سا کار نہیں ہے گرام پنچایت ان میں سے کون سا کام نہیں کرتا ہے اچھا سوال ہے اچھا question ہے maintenance and construction of water resources road drainage and school building یعنی پانی کے سلسادنوں کا پربند کرنا ودیالے کی building بنوانا اگر کوئی road خراب ہو جائے تو اسے بنوانا کیا یہ گرام پنچایت کا کام ہے ہے education of justice on gender issues پہ اپنے فیصلے سنانا نہیں گرام پنچایت کا کام نہیں ہے پھر سپریم کورٹ کیا کریں گے living and collection of local tax اٹھا کر رہا گرام پنچایت جو چھوٹا مٹا راجس وہ تو حصول تھی execution of government scheme meet for بھی صحیح لیکن لینگ مددوں پہ فیصلے سنانا یہ اس کا کام نہیں ہے گرام پنچایت کا کام کبھی بھی فیصلے سنانا نہیں ہے وہ گاؤں کی بھلائی کے لیے یا گاؤں کے welfare کے لیے کام کرتی ہے اور گاؤں کے ویل فیر کے لیے بنائی گئی ایک لوگ تانترک سنستہ ہو سکتی ہے لیکن وہ کبھی بھی gender issues پہ فیصلے نہیں سنا سکتی اگر وہ فیصلے سنانے لگے گی پھر تو خواب پنچایت اور جیسے یہ ہوتے تھے ایسی ہو جائے سنانے لگی تو اس وجہ سے جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ بی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھے آج کے بیس سوال آشا ہے کہ آپ نے صرف سوال صحیح کیوں گے کیونکہ آج کا پیپر تو ایزی ہے آپ کو سارے سوال صحیح کرنے چاہیے اور آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کی آپ کے سوال کتنے صحیح ہو ہے اور ہر دن ہم لوگ ایسے بیس بیس کر کے کوششن سولو جیسے ہم اس طریقے کے کوششن آپ کے لئے آس دھیان رکھئے اور زیادہ سے زیادہ آپ کوششن سولو کرنے کی کوشش کریں ڈھینک 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 موسیقی موسیقی